لوگ سبھائی لیکسن ریجلٹ کے دن یعنی چار جن کو انڈیا ٹی بی پر کانگریس نیتہ راگنی نائک اور انکر رجیس شرما کے بیچ ہوئی بات چیت اب آروپ کے بعد نیائیالے میں چنوٹی دینے تک پہنچ چکی ہے رجیس شرما نے راگنی نائک کے آروپوں کے بارے میں منگل وار کو آج کی بات میں اپنی بات رکھی اور بتایا کہ آج جو آروپ ان پر کانگریس نیتہ لگا رہی ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے اس متگڑنا والے دن تو کیا اپنے پورے جیون میں کسی کو گالی نہیں دی رجیس شرما نے کہا میں چوالیس سال سے پترکارتہ کے پیشے میں ہوں اور اکتیس سال سے لوگ مجھے ٹی بی پر دیکھ رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ میں نے کبھی کسی سے ابحدر تو کیا اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی مشکل سے مشکل سوال بھی ہس کر مسکرا کر پوچھے ہمیشہ اپنی بات شالنتہ سے کہی اس لیے مجھے آپ کا اتنا پیار مل لیکن آج صبح مجھے جب پتا چلا کہ کانگریس پارٹی کے میڈیا سیل نے کل رات سوشل میڈیا پر ایک جھوٹ کیمپین چلایا کہ الیکسن کی کاؤنٹنگ والے دن ایک لائیب سو میں میں نے گالی دی یہ سن کر مجھے کافی تکلیف ہوئی رجید دی نے آگے بتایا کہ اس جھوٹے الجام کے لگنے کے بعد انڈیا ٹی بی کی طرف سے کمیونکیسن ڈپارٹمنٹ دیکھنے والوں کو چتاونی دی گئی انہیں ایک پتر بھیج کر آگاہ کیا گیا کہ وہ جھوٹ نہ فیلائیں ورنہ مانہانی کا کیس ہوگا پورا شو لائیب تھا اسے سب نے دیکھا تھا اگر کچھ کہا گیا ہوتا تو اس بارے میں سب کو پتا چلتا رجید سرما کہتے ہیں کہ کانگریس کی پروکتہ نے جان بوجھ کر انہیں مسکوٹ کیا اس دوران انہوں نے صاف کہا بھی کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی جو بار بار ان کے دوارہ کہی جا رہی ہے حالانکہ کانگریس پروکتہ نے نہیں سنی رجید سرما کو کانگریس کا رویہ دیکھ لگ رہا ہے کہ یہ سب انہیں فنسانے کے لیے ہو رہا ہے انہیں ٹارگٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے وہ چار جن کی باتچیت کی پوری کلپ دکھا کر پوچھتے ہیں آخر گالی کہاں بولی گئی ہے وہ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ چار جن کو اگر انہوں نے کچھ بولا ہوتا تو کیا کانگریس دس جن تک چھپ رہتی انہوں نے چھے دن بعد جا کر الجام کیوں لگایا رجید سرما اپنے اوپر لگے سارے آروپوں کو جھوٹ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ پوری ویڈیو کی کلپ موجود ہے کوئی بھی دیکھ لے کچھ چھپنے والی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ چتاونی دینے کے بعد بھی کانگریس کے میڈیا سیل نے اپنے الجام کو دہرایا ہے اس لیے اب یہ معاملہ لیگل ٹیم کو دے دیا گیا ہے اب قانون ہی اپنا کام کرے گا اپنے درسکوں سے رجید سرما نے کہا آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں میں ایسی کسی ساجس سے ڈرنے والا نہیں ہوں کیونکہ سچ میرے ساتھ ہے فیکٹس میرے حق میں ہیں اس لیے جنہوں نے جان بوجھ کر مجھے بدنام کیا وہ سب لوگ جنہوں نے سوچ سمجھ کر میرے خلاف ساجس کی ان سب کو اب عدالت میں حساب دینا پڑے گا گیا تھو انڈیا ٹی بی سے چتاونی پانے کے بعد راگنی نائک میڈیا سے مخاطب ہوئیں انہوں نے اس دوران پھر اپنا الجام دہرایا اور کہتی رہیں کہ ججد سرما نے انہیں گالی دی ہے وہ یہ کہہ کر روتے ہوئے بھی نجر آئیں کہ وہ ویڈیو ماں باپ ساتھ سسور اور بچوں تک نے دیکھا تھا اس کے علاوہ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ انہیں سچ بولنے پر دھمکایا جا رہا ہے لیکن انہوں نے آئی پی سی کی دھارہ دو سو چرانبے اور پانچ سو نو کے تحت کیس درج کروا دیا ہے دھیاتبے ہے انڈیا ٹی بی اپنے چیئرمن ایوم ایڈیٹر انچیف کے سمرتھن میں پہلے ہی کانگریس نیتا کے بیرود قانونی کا روائی کی بات کہ چکا ہے جبکہ راگنی نائک اس بات کو ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں کہ رجت سرما نے ابحدر بھارشا بولی بہرحال آپ اس ساجش پر آپ اس عاروب پر اور آپ اس عدالت میں جھولنے والے معاملے پر کیا کچھ رائے رکھتے ہیں اپنی پرتکریہ کومنٹ باکس میں جرور لکھیں